بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نام قرآن پاک میں تین بار آیا ہے اگر آپ یا حیو یا قیوموں کو روزانہ پانچ سو مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کی اللہ تعالیٰ تمام مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائیں گے آپ کی دعائیں قبول کریں گے اور لوگوں میں آپ کی عزت زیادہ ہوگی لوگوں کے دیروں میں آپ کے لئے محبت ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگیر نہیں ہوگی اور اگر کوئی بچہ یا بڑا کند ذہن ہے یعنی کہ یا پھر وہ بھول جانے کا عادی ہو چیزیں رکھ کے بھول جاتا ہو کوئی بات کام بھول جاتا ہو یا یاد کیا ہوا سبق بھول جاتا ہو تو اکتر مرتبہ یا قیوموں تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں پانی پہ دم کر کے اس شخص کو یا بچے کو پلا دیں یا پھر آپ نے اوپر دم کر لیں اگر آپ نے اپنے لئے کرنا ہے تو اکتر مرتبہ یا قیوموں اول آخر تین مرتبہ دروشیف کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس نام کی برکت سے حافظہ قوی ہوگا دل منور ہوگا اور کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل پرنور رہے دل زندہ رہے کبھی بھی آپ کا دل جو ہے عبادت سے اللہ کی محبت سے غافل نہ ہو تو روزانہ چالیس مرتبہ یا حیو یا قیوموں لا الہ الا انتا پڑھنا اپنا معمول بنالیں دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں یا حیو یا قیوموں لا الہ الا انتا اس کی برکت سے آپ کا دل جو ہے وہ زندہ رہے گا کبھی بھی مردہ نہیں ہوگا دل منور ہو جائے گا اور آپ مستجابل دعوات بھی ہو جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ خوشحال رہیں فرشتے جو ہیں آپ کے لئے رحمتیں اور برکتیں لے کر نازل ہوتے رہیں تو روزانہ ترہائی میں بیٹھ کر یا قیوموں کا ورد کریں کسرہ سے کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے ہمیشہ خوشحالی اور عزت اور رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی اور اگر آپ کو سستی کاہلی بہت زیادہ رہتی ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ بعد نماز فجر سورج نکلنے تک مسلسل یا قیوموں کو ورد کرتے رہنا ہے تو اس سے آپ کو ہر قسم کی سستی کاہلی نیند کا زیادہ آنا یا کاموں میں دل نہ لگنا اکتہت ہونا ان سب سے نجات مل جائے گی اور آپ چاہ کو چوبند ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں شامل ہو جائیں گی اور اگر آپ صبح اٹھ کر بلند آواز میں اکتالیس مرتبہ یا حیو یا قیوموں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو ولایت عطا فرمائیں گے اپنے قرب عطا فرمائیں گے اور اپنے قریبی لوگوں میں اپنے دوستوں میں شمار کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی ذاتی گھر کاروبار رزم برکت اور سسرال میں عزت کے لیے یا حیو یا قیوموں کا سوالہ کا ورد مکمل کریں اور یہ کرنا اس طرح ہے کہ اول آخر دروشیف کے ساتھ روزانہ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ یا حیو یا قیوموں آپ بیٹھ کر پڑھ لیا کریں چالیس سے ایک تالیس دن کے دوران یہ عمل آپ کا سوالہ کا مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی جو ایک وقت مقرر کر کے آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے آپ کو ذاتی گھر بھی مل جائے گا آپ کے رزق میں کاروبار میں برکت اور اضافہ ہوگا سسرال میں معاشرے میں آپ کو عزت ملے گی اور کبھی بھی آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اللہ تعالی خود آپ کا کفیل بن جائے گا اور اگر کسی شخص کو سخت بیماری کا سامنا ہے یا آئے دن وہ بیمار رہتا ہو تو صبح کے وقت بعد نماز فجر باکسرت یا قیوموں پڑھ کر دعا کی جائے تو صحتیابی اور شفا ملتی ہے اور بعد نماز عشاء سونے سے پہلے ایک سو چوہتر مرتبہ یا حیو یا قیوموں پڑھ کر تصور کریں کہ اللہ تعالی آپ کو دیکھ رہا ہے اور پھر آپ یا حیو یا قیوموں کا ورد کرتے ہوئے پھکاریں اسے اور دعائیں مانگیں انشاءاللہ آپ کی تمام جائز مرادیں پوری ہو جائیں گی کسی خاص مقصد کے لئے ہر نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ یا قیوموں پڑھیں چالیس دن کے اندر اندر آپ کا جو بھی خاص مقصد ہوگا یا جو بھی کام آپ کو کرنا ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور اپنے لئے ہر اتوار کے دن ہزار مرتبہ یا حیو یا قیوموں پڑھنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں وہ برکتیں اور اضافہ ہوگا کہ تمام دنیا دیکھتی رہ جائے گی اور اگر آپ اپنے دشمنوں سے نجات کے لئے اسے پڑھنا چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اپنی یا حیو یا قیوموں یا صرف یا قیوموں پڑھتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اگر آپ سو مرتبہ یا قیوموں پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں عبادت کا شوق دل سکون اور زبان میں تاثیروں میں تھاس پیدا ہوگی تو یہ ہیں وہ یا قیوموں کے وظائف جو کہ آپ کے لئے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ ان وظائف کو کیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ